اور انہیں پاکستان کے فاؤنڈر کی طور پر مانا جاتا تھا جنرل اکبر ہان کی ڈائریکشن پر بغاوت کی کوشش کی گئے انہوں نے زیاؤل حق کو آرمی کا کمانڈر بنا دیا جس نے بیننسیر بھٹو کو گولی ماری تھی اس نے پاکستان طالبان کے کہنے پر ایسا کیا تھا پرویس میں شرف کو پاکستان کی سپیشل کوٹ نے سزائی موت سنائی تھی پاکستان جس کو آج کل کافی مشکل حالات اور کرائسس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کبھی نہ کبھی یہ کہہ لیں کہ بہت کم وقت کے لیے ہی صحیح پاکستان پر بھی ایسا وقت تھا کہ یہ ایک اور سکون ملک تھا لیکن کس چیز نے اسے ایسے حالات میں ڈال دیا کیونکہ یہ اب قائدی آزم کا پاکستان نہیں رہا اور اس سب کا ذمہ دار ہے اس کا پولٹیکل سسٹم یا پولٹیکل لیڈرز جن میں سے بہت سے نے صرف اپنے پرسنل بینیفٹس کے لیے پاکستان کی عوام اور پاکستان کو یوز کیا اور آج تک جتنے بھی لیڈرز نے پاکستان پر حکومت کی وہ یا تو اس کیم کا شکار ہوئے انہیں جیل میں ڈال دیا گیا یا ان کو نکال دیا گیا اور ایون کے انہیں قتل بھی کر دیا گیا اور اب باری ہے فارمر پرائم منسٹر عمران حان کی جن کو آج کل انہی لیڈرز کی لسٹ میں شامل کرنے کی پوری کوشش کی جاری ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان لیڈرز کے بارے میں جو اپنا پولٹیکل ٹینیور مکمل نہیں کر سکے اور انہیں ان کی سیٹ سے اتار دیا گیا لیاقت علی حان پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر لیاقت علی حان جنہیں محمد علی جناہ کے سب سے زیادہ قریب سمجھا جاتا تھا اور انہیں پاکستان کے فاؤنڈر کی طور پر مانا جاتا تھا 1946 میں جب جواہر نیال نہرو انڈیا کے انڈرم پرائم منسٹر بنے تو مسلم لیگ کے ہیڈ لیاقت علی حان کو فائننس منسٹر بنا دیا گیا جب قیدیعظم 1948 میں انتقال کر گئے تو لیاقت علی حان بلکل اکیرے ہو گئے تھے کیونکہ بہت سے دوسرے لیڈرز اور پاکستان کی عوام کے کچھ لوگ انہیں پسند نہیں کرتے تھے اور ایسے ہی آرمی کے کچھ آفیسرز بھی انہیں پسند نہیں کرتے تھے انہیں پاکستان کی عوام کی طرف سے کافی نیگٹیبلی طور پر دیکھا گیا تھا کیونکہ وہ وہاں پر دیموکریسی کو بحال کرنے میں ناکام رہے تھے 1951 میں میجر جنرل اکبر حان کی ڈائریکشن پر بغاوت کی کوشش کی گئی لیکن انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا لیاقت علی حان بغاوت سے بچنے میں تو کامیاب رہے لیکن ابھی مشکل سے سات ماہ بھی نہیں ہوئے تھے کہ انہیں قتل کر دیا گیا 13 اکتوبر 1951 بودھ کا دن تھا جب راولپنڈی کی کمپنی گارڈ میں لیاقت علی حان عوام سے ہتاب کر رہے تھے اور تب ہی شاہد اکبر نامی ایک افغان جس کو سازش کے تحت تقریباً ایک لاکھ لوگوں کے کراؤٹ کے درمیان سٹیج کے سامنے بٹھایا گیا تھا اور ایک ہی لمحے میں وہ اٹھا اور اس نے لیاقت علی حان کو گولی مار دی جس کی وجہ سے ان کی ٹیتھ ہو گئی پھر آتے ہی زلفکار علی بھٹو زلفکار علی بھٹو نے پاکستان کے پریزیڈنٹ اور پرائیم منسٹر دونوں کے طور پر اپنی سرویسز دی 1971 سے 1973 تک وہ پریزیڈنٹ رہے اور انہی کی خواہش نے ایس پاکستان میں جنگ چھیڑ دی جس کی نتیجے میں بغلا دیش بنا اور پھر انہی 1973 میں نئے کسٹیوشن کے ساتھ ہی پرائیم منسٹر بنا دیا گیا تھا اور پرائیم منسٹر بنتے ہی انہوں نے زیاؤل حق کو آرمی کا کمانڈر بنا دیا اور ایسے 1977 تک وہ پرائیم منسٹر رہے اور اس کی بعد دوبارہ سے الیکشنز ہوئے اور اس طفعہ الیکشنز مارچ میں ہوئے تھے جس میں زلفکار علی بھٹو نے اپوزیشن کی 36 کے مقابلے میں 155 سیٹس حاصل کی اور یہ دیکھ کر اپوزیشن کافی غصے میں آگئی اور انہوں نے اتظام لگا دیا کہ الیکشن میں دھاندری ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی تشدد اور پروٹیسٹ شروع ہو گئے زلفکار علی بھٹو نے پروٹیسٹ ہتم کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے اور آخرکار 4 جلائے 1977 کی جات کو زیاؤل حق نے فوجی بغاوت کے ذریعے زلفکار علی بھٹو کے اقتدار کا تختہ الٹ دیا اور پھر ان پر اپوزیشن لیڈر احمد رضا قصوری کے فادر کی مرڈر کے الزام لگا دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی کورٹ نے زلفکار علی بھٹو کو سزائی موت سنا دی اور اس طرح انہیں 3 اپرین 1979 کی رات دو بجے راولپنڈی جیل میں پھانسی دے دی گئی زلفکار علی بھٹو کی بیٹی بینظیر بھٹو پاکستان کی فرس وومن پرائم منسٹر بنی یا یوں کہہ لیں کہ وہ کسی بھی مسلم کنٹری میں پہلی پرائم منسٹر تھی جو کہ ایک عورت تھی بہت سے لوگ حیران بھی تھے کہ ان پر اب ایک عورت حکومت کرے گی بینظیر بھٹو تقریباً 8 سال سے بیرونی ملک میں رہ رہی تھی اور پھر 2008 میں جب جنرل الیکشنز ہوئے تو بینظیر نے پورے زور و شور سے الیکشنز میں حصہ لیا اور الیکشن آناؤسمنٹس کی بینظیر بھٹو پاکستان کی پرائم منسٹر بننے کی ارادے سے اپنی ملک واپس آئی تھی لیکن پھر ایک دن رونی 7 دسمبر 2007 کو جب وہ کمپنی گارڈن راولپنڈی میں ایک الیکشن ریلی سے ہتاب کرنے کے بعد واپس آ رہی تھی تو بلال نام کی ایک شخص نے ان کے قریب آ کر انہیں گولی مار دی وہ ایک سوسائٹ بومبر تھا اور اس نے گولی مارنے کے فوراں بات ہی خود کو بھی دھماکے سے اڑا لیا اور ایسے اس دھماکے میں بینظیر سمیت 20 لوگ مارے گئے تھے یہ وہی جگہ تھی جہاں پر لیاقت علی خان کو بھی گولی ماری گئے تھیں اور اس کی بات یہ کہا گیا تھا کہ بلال جس نے بینظیر بھٹو کو گولی ماری تھی اس نے پاکستان طالبان کے کہنے پر ایسا کیا تھا پرویز مشرف اور نواز شریف پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر پرویز مشرف اور فارمر پرائم منسٹر نواز شریف بھی ملت سے نکالے گئے تھے پرویز مشرف کو پاکستان کی سپیشل کوٹ نے سزائی موت سنائی تھی لیکن جب وہ شدید بیمار ہوئے تو انہیں ٹریٹمنٹ کے لیے دبائی جانا پڑ گیا اور ایسے وہ فرار ہو گئے اور وہ کبھی بھی پاکستان واپس نہیں آئے اور ریسنٹ ہی ہی اسی ہسپیٹل میں ان کی ٹیتھ ہو گئی اور پھر آتے ہیں نواز شریف جنہیں کرپشن کے کیس میں دس سال تک کی سزا سنائی گئی تھی اور اس کی وجہ سے انہیں جیل جانا پڑا تھا لیکن پھر نواز شریف کو بھی ٹریٹمنٹ کے لیے لنڈن بھیج دیا گیا اور وہ آج کل لنڈن میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ پیچھے رہ جاتے ہیں عمران ہان جن کو آج کل جیل پینچنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستان کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کل دن بائی بائی